موسیقی 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 یہ دوسرا گرین پیز یعنی کہ ماٹر آپ کے بڑھا دیتے ہیں اسپیرا گست جو ہے وہ آپ کو بڑھا دیتا ہے کولی فلاور گوپی جو ہے یہ بڑھا دیتی ہے اسی طرح اس کے انظر آپ کو یہ بروسلس فولس یعنی کہ چھوٹی بند گوپی سے بڑھا دیتی ہے وہ بھی یعنی کہ آپ کے یوریک ایسٹ کو بڑھانے میں بہت مدد کرتی ہے اس لیے بہتر ہے کہ آپ ان سے محتاج رہیں اسی طرح ہمارے فروٹ جو ہیں سٹریس فروٹ ہمارے لئے بہت اچھے ہیں لیکن اس کے اندر آپ کا فروٹ ہیں گریپس ہیں ڈیٹس ہیں یعنی کہ کھجوریں ہو گئے ڈیٹس ہو گئے پیچیز ہو گئے پلمز ہو گئے پیرز ہو گئے اور پرونز ہو گئے یعنی کہ خوشک آلو بخارہ یہ آپ کے لئے مفید ہیں اور یوریک اکینامی غوٹ کے مریض کو ان سے محتاج رہنا چاہیے ہاں ان سے محتاج رہنا چاہیے یہ ہی ہے آپ کے لئے پرابلم بن سکتے ہیں ہمیشہ اسی طرح شگری پورٹ شگری ڈرنکس جو ہیں جس کو آوائٹ کرنا چاہیے مٹھائیوں سے پریز کرنا چاہیے اور الکوہل جتنے بھی بیوریجز الکوہلک اس کے قریب نہیں جانا آپ نے تو اس طرح سے آپ ان کی سیف سائز رہ سکتے ہیں ورنہ یہ آپ کے لئے پرابلم بن جائیں گے آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ جب اس کی درد اٹھتی ہے تو اتنی شدید ہوتی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ کتنی شدید ہوتی ہے انسان مچھلی کی طرح تڑک رہا ہوتا ہے تو اس کے لئے پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی نہیں ہے تو اتنا کریں کہ اس کو برف کی سکھائی کرنا شروع کریں برف کی سکھائی کریں اور اگر سوکس پہنے ہوئے تو اس جگہ سے کار دیں فوراں کار دیں تاکہ کیونکہ ٹچ بھی ہوتا ہے تو بھی انسان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے چلنے کے لئے کین کا استعمال کر لیں اور بہت سارا یعنی کہ لیمن جوس جو ہے بہت سارا ٹار ٹار جیری جوس جو ہے یعنی کہ کھٹا چیری کا جو جوس ہے اس کے لئے بہت اچھا اس وقت وہ لیں لو فیٹ ڈائیٹ جو ہیں لو فیٹ ڈیری پروڈکس جو ہیں وہ لیں اس میں پھر اومیگا ثری فیٹی ایسٹ جو ہیں اس کا استعمال کریں یعنی کہ آپ کو یہ کولڈ وارٹر فیشز کے اندر مل جاتی ہے سیلمن کے اندر اور یہ ہیلیبٹ کے اندر یہ آپ اس میں مل جاتی ہیں زبردست کیونکہ جب ڈاکٹر آپ کے پاس نہیں ہیں اور آپ اس الوجین کے اندر آگئے ہیں آپ کو کیا کرنا ہے اور بہت سارا پانی پینے ہیں جتنا زیادہ پانی پینے ہیں تاکہ ہمارے بوڑے کا یورک ایسٹ جانا وہ فلش ہو جائے اس کے اندر ایک اور چیز بھی جب ہم اس کو ڈائیگنوز کرتے ہیں سائنویل فیوڈ اس کا ایک ہوتا ہے جس کو ہم لے کر ڈائیگنوز کرتے ہیں اور پھر کنفرم کرتے ہیں کہ اس کو یورک ایسے گاؤٹ اس کو ہو چکا ہے اس کے اندر جو اس کو ہم کرتے ہیں جب اس کے کرسٹل کو چیک کرتے ہیں اس کا ڈبل شیڈ یعنی سائیہ جانا اس کا ڈبل سائیہ پڑھ رہا ہوتا ہے ڈبل ریفریکشن اس کا ہو رہا ہوتا ہے مونو سوڈیم یوریٹس کہتے ہیں اس کو مونو سوڈیم یوریٹس تو ان کا میکروسکوپ کے اندر اس کا ڈبل شیڈ پڑھ رہے ہیں اس طرح اور بار سے اس کا ایک سری بھی کر کے پھر ہم چیک کر لیتے ہیں پھر اس کا آلٹرا ساونڈ بھی کر کے چیک کر لیتے ہیں لیپ ٹیسٹ کر لیتے ہیں جس پہ یورک ایسیڈ ایسٹیویشن کر لیتے ہیں کہ کتنا یعنی کتنا یعنی کیڈنی فنکشن بھی چیک کر لیتے ہیں تاکہ ہم کسی کنٹویشن کر رہے ہیں ایک 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 ہوتا ہے تو وہ تقریباً یعنی کہ بغیر کسی ٹریٹمنٹ کے ان تکلیف کے ساتھ ساتھ سے چودہ دن کے اندر تقریباً ویوہ ہو جاتا ہے یہ تو ایکیوٹ گاؤڈ ہے لیکن باز کا کرونک گاؤڈ بھی ہو جاتا ہے جس کے اندر یعنی آپ کو تقریباً یعنی کہ سال میں دو یا تین ایک ہوتے رہتے ہیں وہ پھر کرونک آٹر ٹیٹ سٹیف ہو جاتا ہے دسٹرکٹیو ہو جاتا ہے اور ڈیفارمیٹی اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے یعنی کہ ٹیڑا پن اس کے اندر آ جاتا ہے شکل و صورت اس کی خراب ہوئی ہوتی ہے تو وہ اس کے ساتھ اس کے پر بھی اثر انداز ہوتا ہے اسی طرح باتیں کرتے رہا تو اس میں سوال اٹھ جاتا ہے سوڈو گاؤڈ کیا ہے سوڈو گاؤڈ اچھا اس میں کوئی اقسام ہے سوڈو گاؤڈ کیا چیز ہے سوڈو گاؤڈ کیا چیز ہے جس طرح گاؤڈ جو ہے وہ مونو سوڈیم یوریٹ کرسٹل سے تفضیل ہوتی ہے اس طرح وہ کیلشیم پائرو فاسپیر ڈائ ہائیڈریٹ کرسٹل کے ساتھ جانب لیتی ہے سوڈو گائیڈ یہ ساؤنڈ اس کا دیکھیں تو گاؤڈ کی طرح ہوگا اس کا فنکشن جو دیکھیں وہ ڈیفرینٹ ہوگا لیکن وہ گاؤڈ نہیں ہوگی سوڈو گاؤڈ کی طرح اس نے پریزنٹ کرنا ہے لیکن وہ گاؤڈ نہیں ہوگی سوڈو گاؤڈ کہیں ایک سوڈو گاؤڈ کہیں میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میں تمہاری کٹوریا نکال دوں گا یہ کیا ہے یہ کیا ہے آپ کی نی جوانڈ کی اوپر یہ کٹوریا ہے اس کو کٹوریوں کو نکال دیں بعض اوقات ایسے فریکچر آتے ہیں یہ سچ ہے کہ نکالتی ہیں اس کو کٹوریا نکال دے لیکن اس کو کٹوریا نکال دیں اور اس کو کٹوریا نکال دیں ہمارے پٹیلے کے لئے ہیں کٹوریاں کو کہیں گے کوئی اٹھا ہے جس طرح بندہ نورمل ہوتا ہے ٹھیکی اٹھیات ہو گی اٹھیات ہو گی اس کی پھول ریجی اپو میٹسے اور اس کا آنسان اور اچھا ہو جائے گا زبردست ہم لوگ درکسپ کے ساتھ بات کرتے رہیں گے ہم ریق لیں گے اور ہم لوگ انہیں کچھن کی طرف جانہاں دکسپ بھی ہمائی ساتھی ہیں ہم بات کریں گے ابھی ایک دو تین اور سوال ایسے جو بہت زبردست ہیں اور آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں اور بات کر سکتے ہیں ڈاکٹر سب موجود ہیں اور تو پیٹک سرجن ڈاکٹر خرشید انور یہاں پر لیں گے چھوٹے بریک اور ملتے بریک کے بعد گوڑ مورننگ ویڈ سبی کے ساتھ